ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ملتان سے امران تاہیر اور پشاور سے ڈیوائن برابو ایکشن میں نظر آئیں گے ملتان سلطانز نے اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ پاکستان میں ہونا عزاز کی بات ہے کوشش کر رہے ہیں کہ تیسری ایڈیشن کا فانل کراچی میں ہو نجم سیٹی کا ڈرافٹنگ تقریب سے خطاب چیرمن پی سی بی نے فرنچائز آنرز کو چیمپینز ٹرافی کے یادگاری مومنٹوز بھی پیش کیے سوپر لیگ پاکستان کا بڑا برینڈ بن چکی ہے پی ایس ایل سے ملک میں چھپا بے پناہ ٹیلنچ سامنے آ رہا ہے اسی کی وجہ سے پاکستان فرکٹ آ کے بڑھ رہی ہے سابق ٹرکٹرس کے اتاثرات پاکستان سوپر لیگ کے لیے شو بس شخصیات بھی بہت بیتا ماہرہ خان کہتی ہے امران خان اور وسیم اکرم ان کے سٹارز ہیں گلوکارہ مومنہ مستحسن نے سیم بلنگز کو فیوریٹ قرار دیا ساتھی نیا سانگ بنانے کا بھی اعلان کر دی پیپلز پارٹی کے رہنمہ ڈاکٹر آسیم حسین کی فاروق سفتار سے ملاقات پیپلز پارٹی اور ایمکیم پاکستان کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ پر پاتھ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کس چڑیا کا نام ہے جواب نہ وہ سیاست دان دیتے ہیں جنہیں اس سے شکوا ہے اور نہ ہی عوام کی اکثریت کو معلوم ہے پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی گردان ماہرین کہتے ہیں نادیدہ ہاتھ ہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو اپنی سوچ و نظریہ کے مطابق ریاستی امور انجام دینا چاہتا ہے ترقی پذیر مبالک میں ریاست کے اندر ریاست قائم کرنا عام سی بات ہے اپنے آپ کو ایک گروہ تک محدود نہیں کر سکتا سابق صدر پرویز مشرف کا ویڈیو بیان کہا میری سوچ قومی سطح کی ہے ایمکیم اور پی ایس پی نے پیشکش کی نہ ہی ان کی سربراہی کروں گا دونوں جماعتیں 23 جماعتی اتحاد میں شامل ہو جائیں آگ سردوین پارٹی جو کہ ڈیر سال پرانی پارٹی ہے اس نے چالیس چالیس سال پرانی پارٹیز کو پریشان کر دیا ہے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں کراچی حیدراباد اور سندھ کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ڈیر سال میں حملے چالیس سال پرانی پارٹیوں کو پریشان کر دیا مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کہا ایمکیم پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں میرا لیول نہیں ہے فیصل سبزواری کی بات کا جواب دوں مشرف کی سربراہی میں بننے والے اتحاد پر تفسرہ بھی کر دیا کہا خوش رہے اپنے خرچے پر گزشتہ روز طویل پریس کانفرنس کر کے کئی سوال اٹھانے والے مصطفیٰ کمال کا آج کمال ہی انداز صحافیوں کے متعدد سوال کی ٹال دی گھدے پر لکیرے ڈال دیں تو وہ زیبرا نہیں بن جاتا دنیا میں پیچھے رہ جانے پر عوام کنفیوز ہیں عمران خان کا میاں والی میں خطاب عمران خان کو اقتدار تک پہنچنے کی جلدی ہے عمران خان کی نجی زندگی پر بات ہو تو وہ مو نہیں دکھا سکیں گے وزیر داخلہ احسان اقبال کی تنفیت کراچری کے عوام کٹ کتریوں کو اہمیت نہیں دیں گے بلاول بھٹو کا جہانگیر بدر کی برسی کی تقریب سے خطاب کہا کل کی طرح آج بھی جمہوریت آئین اور پارلیمنٹ کی بالا دستی چاہتے ہیں وزیراعلا خیبر پختنخواہ کے مخالفین پر وار کہا سفید فارم انگریزوں کے بعد ملک پر سیاہ فارم انگریزوں کا راج ہے گزشتہ ادوار میں ملک کے تمام کارخانیں تباہ کر دیے گئے وزیراعظم کی نجی ائرلائن ٹھیک چل رہی ہے مگر پی آئی اے تباہ ہے عام انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے الیکشن وقت سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور تاخیر بھی ہو سکتی ہے منظور وستان نے نیا خواب دیکھ لیا منظور وستان کبھی آصف زرداری اور بلاول کے لیے بھی خواب دیکھ لیا کریں پی ایس پی سبر انیس خائم خانے کی پیپلز پارٹی راہنما سیف فرمائش قومی سلامتی اور استحقام آئین کی حکمرانی اور جمہوریت کے تسلسل سے مشروط ہے عام انتخابات کے التباہ کی کوششیں ناکام بنائیں گے خواجہ ساز رفیق کا کارکنان سے کتاب کہا سازشیں جبر اور فیصلے مسلم لیگ نون اور ڈوا شریف کو قوم کی قدمت سے روک نہیں سکتے نیازی صاحب نے تو کی پی کے کا ہیلیکاپٹر رکشے کی طرح استعمال کیا کیا یہ ہے وہ تبدیلی جس کی وہ ہر جلسے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم کے مشیر امیر مقام کی کپتان پر تنقید کہا پی ٹی آئی کے نوے فیصد نظریاتی لوگ بہت جلد نون لیگ میں ہوں گے بندو میں سیکیورٹی پورسز کی گاڑی پر حملہ دھماکے میں دو اہلکاروں سمیں تین افراد زخنی بارودی مواد سڑک کے کنارے نصف تھالنڈی کو اتل میں چیک پوسٹ کے قریب نصف بارودی مواد داکارہ بنا دیا گیا اپٹا باز سے اسلے کی بھاری کے پکڑی گئی ہارتی فوج کی راولہ کوٹ کے راکے دھرم سال میں سیویلین آبادی ور فائرنگ بارہ سالہ لڑکا زخمی سی ایم ایچ منتخل کر دیا گیا ایمرجنگ پاکستان دوہزار سترہ نمائش کا ارتتام کراچی ایکسپو سنٹر میں نمائش کے آخری روز بھی عوام کرش ملکی اور غیر ملکی جوتے کپڑے برطن زیورات اور چمچماتی گاریاں توجہ کا مرکز کراچی اور لاکانہ ڈیویجن میں آج رات سے کل تک بارش کا امکان بلوچستان پنجاب اور خیبر پختونقہ میں بھی رنجم اور پہاڑوں پر برباری کی پیش گئی عوام کو اس موک سے بتدریج نجات مل جائی ورڈ نمونیا دے دنیا بھر میں مرز سے آگاہی کے لیے تقاریب اور پروگرامز کا انعقاد پنجاب بھر میں سال بھر نمونیا سے چالیس ہزار بچے زندگی سے بحروم ہو جاتے ہیں اس موقع کے باعث پیتیس سے پینتالیس ویسد بچے مرز کا شکار نئے دیلی میں سموک سے دمیں اور دل کے امراض میں اضافہ بھارتی دارو لکومت میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ دوبائی میں پاس جوزہ ایرشو کا آغاز پاک پیزائے کا دستہ بھی حسنی نافذ سالے رہا ہے پاکستان کے جی ایف تھنڈر سیونٹین اور مشاق تیارے توجہ کا مرکز سعودی عرب میں سابق لبنانی وزیراعظم سعاد حریری اور سعودی فرمانواز شاہ سلمان کی ملقات فوٹیج منظر ایام پر آگئی لبنانی حکام نے سعاد حریری کی سعودی عرب میں گرفتاری کا الزام آئیت کیا تھا منگولیا میں سردی کی لہر درجہ حرارت منتی 28 دگری تک گر گیا پرواز موتل مواصلاتی نظام درم برم شہروں نے برف کی چادر اوڑ لی اسلام علیکم آج نو بجی کے بلٹن کے ساتھ میں ہوں سب آشیر میں ہوں عرب آپ جہانگیر سب سے پہلے آپ کو بتائیں آئندہ برس ہونے والے پاکستان سپر لی کے تیسرے ایڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کام المکمل ہو گیا مچل جانسن جے پی ڈومینی امران طاہر سمیت کئی سٹارز پہلی بار پی ایس ایل میں رنگ جمائیں گے لہور کلندس نے پہلے ہی انتقاب میں آسٹریلیا کے خطرناک بلے باز کرس لین کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا ہے آپ کو اس آم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ برس ہونے والے پاکستان سپر لی کے تیسرے ایڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم اور وقارین اس کہتے ہیں کہ سپر لیگ پاکستان کا بڑا برینڈ بن چکی ہے شوئے بختر آقیب جعوید اور راشیل عطیف کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل سے ملک میں چھپا بے پناہ ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے اسی کی وجہ سے پاکستان کرکٹ آگے بڑھا رہی ہے کرکٹ کی جو ون ڈے اور ڈی ٹوئنٹی جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کی جو سکسیس ہے اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے پی ایس ایل کا اور ام شور کہ اگلے آنے والے سالوں میں بھی یہ پی ایس ایل اور بلاؤسم کرے گا پاکستان آئے گی کرکٹ اور انشاءاللہ رنگین ہی آئیں گی واپس سایدنگ ٹائم فر پاکستان فر پاکستان فر پاکستان کرکٹ فر پی ایس ایل اور جس طریقے سے ہر فرنچائزی اونر اور جو کے سارے ٹیم ہے جس پیشن سے وہ کر رہے ہیں اور افکرس پی سی بی رجم سیٹی اور اس ٹیم اور اگلے دیم ہے اور گی کرکٹ اور نسیر شاہل صاحب کہ ان کو بھی کہتا ہوں گوڈ لگ کے سارے ٹیم ہے پاکستان رحیم جس پیلے تو مبارکو ٹیم سیٹی ساب کو اور فرنچائز اور ٹیمانٹ سنکرم نے جب توقع پلے کیا پانلے میں ایس این ایل ایلانر جس پیسی بیردی رنگکار بہت بھی ایلانر جس پیسی بیردی بھی اور جس پیسی بیردی بھی اکٹھا بھی رکھتے ہیں اور جن لوگوں کو جن پلیئرز کو ریٹ نہیں کیا جاتا انٹرنیشنل سرکیٹ میں ان سے بھی پرفارمنس کرائیے ایسی کپٹان میں پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم پاکستان کے درمیان رابطہ ہوا ہے دونوں جماعتوں کے راہنما ایک دوسرے پر شدید تنقید کرتے رہے ہیں لیکن فلک فلک بدلتی سیاسی صورتحال میں کل کے دشمن آج کے دوست بن رہے ہیں پی پی کے رہنما راکٹر آسم نے آج فاروق ستار سے بلاقات کی ہے وہ پی آئے بی کراچی میں فاروق ستار کے گھر پہنچے اتنا فیف میں ورکنگ ریلیشنشپ پر بھی بات کی گئی ہے آپ کو اس حام قبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم پاکستان کے درمیان رابطہ ہوا ہے دونوں جماعتوں کے رہنما ایک دوسرے پر شدید تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا جواب نہ وہ سیاست دان دیتے ہیں جنہیں اس سے شک پا ہے اور نہ ہی عوام کی اکثریت کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی اس کا نام ہے تو ہم کچھ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی پاکستان چلا رہی ہے باقی سارے قدو کرے لے ہیں دیکھئے اس رپورٹ میں مزید تفسیر سیاست دانوں کے ان الزامات کی عوام کا ایک ہلکا تائید بھی کرتا ہے لیکن اسے ناغذیر بھی سمجھتا ہے جو ابھی کراچی میں یہ ماحول گرم ہے فاروق ستار صاحب اور یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ چلا رہے ہیں تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ بلکل یہ جو کہہ رہے ہیں یہی سیاست دان ہے ہمارے ملکے تاہم عوام کی اکثریت تو جانتی ہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کس چیز کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو ترقیاتی کام سمجھ بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اسے کہتے ہیں کہ چیز جو بن رہی ہے جو زیادہ کام ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے چیز کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ تو یہ سنا ہی ہے لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں ان دنوں سیاست داروں کی زبان پر اسٹیبلشمنٹ کی صدا گونج رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے کیسے بنتی ہے اور اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستانی سیاست میں ان دنوں اسٹیبلشمنٹ کا کتار زوروں پر ہے ہر سیاسی رہنما اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی گردان کر رہا ہے آخر یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے سیاسی امور پر گہری نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ نادیدہ ہاتھ کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے جو مختلف اداروں یا کسی ایک ادارے کے افراد کا ایسا گٹھ جوڑ ہوتا ہے جو اپنی سوچ و فکر اصول و نظریے کے مطابق ریاستی امور کو انجام دینا چاہتا ہے ترقی پزیر ممالک میں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے ریاست کے اندر ریاست قائم کرنا عام سی بات ہے اور یہ کہ کچھ جماعتیں اور افراد اسٹیبلشمنٹ کے بفادات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کے بازو بن جاتے ہیں ملک میں عام انتخابات سے قبل سیاسی محاضرائی میں شدت اس بات کا ثبوت ہے کہ نادیدہ ہاتھ مزید متحرک ہو گئے ہیں اسی لیے تو ہر سیاست دان کی زبان سے اسٹیبلشمنٹ ہی کی صدا آ رہی ہے سابق صدر جنرل پرویز مشرف ہیوں تو کراچی کی سیاست میں کردار ادا کرنے کے خواہش مند تھے لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ کراچی کی سیاست میں سے خواہ خواہی ان کا نام لیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو علاقائی یا لسانی جماعت تک محدود نہیں کر سکتے انہیں ایمکیو ایم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ قومی سطح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ایمکیو ایم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں جو بھی ایمکیو ایم خود اپنے ساتھ کر رہی ہے میری سیمپکی ایمکیو ایم پر کوئی نہیں ہے میں صرف مہاجروں کا لیڈر اپنے آپ کو نہیں سمجھا میں پاکستان کا سوچا ایمکیو ایم کا نام بدنام ترین ہو گیا ہے تو یہ نام جو مہاجر ہے اس سے جان چھڑائی جائے مہاجر اور ایمپیو ایم کے نام چھڑا کر پاکستانیت لائی جائے میری سوچ ایک اونسی سوچ ہے پاکستان کے سوچ میری سوچ ایک نیچلی سوچ کہ میں کراچی میں گھس کر ایمکیو ایم پی کے انچارج بن جاؤں گیا یہ نہیں ہے بھائی اور اب کچھ بات کریں گے پی ایس پی کے رہنما مصطفیٰ کمال کی جن کا کہنا ہے کہ چالیس سال سے سیاست کرنے والوں کی نیندیں ہم نے حرام کر دی ہیں لیکن کسی سے بھی دسماری نہیں کریں گے ایس پاکستان کا وجود ختم ہو گیا ہے ہماری وجہ سے لوگوں کے کال او فیل میں تضاد پیدا ہو گیا ہے انہوں نے یہ باتیں ممبر سازی مہم کیلئے روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کی اگر سرزمین پارٹی جو کہ ڈیل سال پرانی پارٹی ہے اس نے چالیس چالیس سال پرانی پارٹیز کو پریشان کر دیا ہے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں ان کے صبح دوپیر شام کے کال او فیل میں تضاد پیدا کر دیا ہے ہم اپنے سیاسی مخالف اپنے مسلک کے مخالف اپنے زبان کے مخالف کے بھی دشمن ہی نہیں کرنا چاہتے ایس پی والوں نے آ کر کنفیوز کر دیا میں کہتا ہوں تینکیو بری مچ بڑی مہربانی آپ کی اس لیے کہ اگر پینتیس سالوں کی جمی ہوئی گرد پہ ڈیل سال کی پارٹی نے کنفیوز کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اب کنفیوز ہو گئے ہو تو کنورٹ بھی ہو گئے یہ جو میرے لیف رائٹ پہ لوگ کھڑیں یہ بھی کبھی کنپیوز ہوں گے پہلے دن یہ بھی کبھی کنپیوز ہوں گے موسیقی